اسلام والے کو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیرہ سے ہوں گے آج جو کوئی سے بڑی اور انپورٹن اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے جسے میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ سیر کرنے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو پوری جانکاری مل سکے تو چلی ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو بتا دے جو پہلے اپ ڈیٹ کوئی سے نکل کے آ رہی ہے وہ منشری آف انٹینئر کی طرف سے جاری کی گئی ہے اپ ڈیٹ کا نصار بتایا گیا ہے کہ ادھیکاریوں دوارہ کوئیت میں ایک ایریے میں چھاپے ماری کی گئی اور وہاں سے لگ پک گیارہ اولنگن کرتاؤں کو اریشٹ کر لیا گیا ہے اپ ڈیٹ کا نصار بتایا گیا ہے کہ ان میں تین سکس ایسے تھے جو فیک آفیس چلا رہے تھے ان کو بھی اریشٹ کر لیا گیا ہے تو دوستو اگر آپ لوگ کوئیت میں ایلیگل طریقے سے رہتے ہو یا پھر ایلیگل طریقے سے کوئی کام کرتے ہو تو ضروری ہے کہ آپ لوگ ساؤدان ہو کے رہو کیونکہ وہاں پہ ایم او آئی کی ٹیم کی طرف سے لگاتار چھاپے ماری کی جا رہی ہے اور ایلیگل لوگوں کو اریشٹ کر کے ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ دوستو جو اگلی اپ ڈیٹ کوئی سے نکل کے آ رہی ہے وہ بھی ایلیگل پرواسی کے حوالے سے جاری کی گئی ہے اپ ڈیٹ کا نصار بتایا گیا ہے کہ کوئیت کے اندر فہیل ایریے میں ایک ایسین سکس کو اریشٹ کر لیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر پہ سراب بنا کر کے باہر بیچا کرتا تھا اس بات کی جیسے ہی ادھیکاریوں کو سوچنا دی گئی ویسے ہی وہاں پہ چھاپے ماری کی گئی اور اس ایسین سکس کو اریشٹ کر لیا گیا ہے اور آگے پوستاج کے لیے بھیج دیا گیا ہے تو دوستو اگر آپ لوگ بھی کوئیت میں رہتے ہیں تو آپ لوگوں کو ان تمام چیزوں سے بچ کے رہنا ہوگا اس کے علاوہ دوستو جو اگلی اپ ڈیٹ کوئیت سے نکل کے آ رہی ہے وہ دو بنگلہ دیسی پرواسیوں کو لے کر کے جاری کی گئی ہے جہاں دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ کوئیت کے اندر دو بنگلہ دیسی سکس ایسے ہیں جو اور غیر ملکیوں کو پکڑ کر کے ان سے کہتے ہیں کہ ہم پولیس والے ہیں اور ان سے آئی ڈی پیسہ وغیرہ لے کر کے وہاں سے ایک دو تین ہو جاتے ہیں تو کچھ اس طریقے سے ان کا یہ جو سسٹم تھا کافی دنوں سے چلنا تھا پھر اس کے بارے میں جیسے ہی وہاں کے جو ادھیکاری ہیں ان کو سوچنا دی گئی پھر ویسے ہی ان کی چھانبین جاری کر دی گئی ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ اب ان کو حراست میں نہیں لیا گیا ہے تو دوستو اگر آپ لوگوں کو ان دونوں سکس کے بارے میں معلومات ہوتا ہے تو آپ لوگ جرور سے ادھیکاریوں سے کونٹک کر کے ان کے بارے میں جانکاری دے دیں اس کے علاوہ دوستو جو لوگ کوئی سے اپنے ملک پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں آج کا جو ریٹ چلنا ہے وہ میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ سیر کر دیتا ہوں اگر ہم انڈیا کی بات کرے تو انڈیا میں ایک کیڈی کا دو سو پیسٹھ روپے پنچانبے پیسے ہیں وہیں پہ اگر ہم پاکستان کی بات کرے تو سات سو سہتالیس روپے چورانبے پیسے ہیں بنگلہ دیس کی بات کرے تو تین سو اٹالیس روپے ساڑھ سٹھ پیسے ہیں سری لنکا کے بات کرے تو گیارہ سو نبی روپے ساہتالیس پیسے ہیں نیپال کے بات کرے تو چار سو پچیس روپے سترہ پیسے ہیں تو دوستو ہے جو کوئی سے بڑی اور انپورٹن اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی تھی جسے میں نے آپ تمام دوستوں کے ساتھ سیر کی امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئیو کی پسند آئیو تو لائک کریں چینل پہ پہلے بار آئے ہیں تو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیر کریں اور اگر آپ میری ویڈیو فیس بک پیس پر دیکھ رہے ہیں ضرور سے فولو کر لیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ لوگوں کا بہت بہت سکریہ آ چلیے ملتے اور کسی نے اپ ڈیٹ ہوئے ہم تک کے لئے اللہ حافظ